جب بھی حکومت کوئی بھی نئی حکومت آتی ہے تو پرانی حکومتوں کی معاشی پالسیوں اور خزانے کے خالی ہونے کا رونا روتی ہے اور اس کے بعد ٹیکسز میں اضافہ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو انہوں نے بھی یہ ہی کیا انہوں نے بھی ٹیکسز میں اضافہ کیا منی بجٹ بھی لے کر آئے بجٹ بھی لے کر آئے لیکن اس کے بعد عوام کے لیے مشکلات کب بڑی ہر دور میں مہنگائی رہی لیکن عوام کے لئے مشکلات اس لئے بڑی کرونا بھی آیا ساتھ ساتھ عوام کی قوتیں خرید کم ہوتی گئی مہنگائی زاتہ ہوتی گئی جو لوگوں کے روزگار کے مواقع ہیں وہ محدود ہوتے گئے تو وہ دیکھنے میں یہ آیا کہ عوام پریشان ہونا شروع ہو گئی لیکن عمران خان صاحب وزیراعظم صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ گھبرانا نہیں ہے اور بہتری آئے گی اب اللہ کا شکر ہے کہ بہتری کے آثار آنا شروع ہو گئے ہیں سمی برائم صاحب وانسات موجود صاحب سمی صاحب بھی بتائیے گا بجٹ میں چلیں قیمتوں کو ادھر ادھر کرنا یا ہنسوں کو آگے پیچھے کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے عوام کے لئے روزگار کے مواقع پیدا کرنا روزگار پیدا کرنا کیونکہ افاقی حضر اکثر روزگار کے مواقع پیدا کریں بجٹ میں اس حوالے سے کوئی ریلیف ہوتا ہے عوام کے لئے ٹھیک ہے یہ جو آج جو سروے آیا ہے اس میں جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بہت بہتر ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ جو لارڈ سکیل منفیکچرنگ ہے جو انڈسٹری ہے اس میں بڑی گروت ہے اور پھر جو انپورٹس ہوئی ہیں آپ کی ہیوی انڈسٹری جو مگائی گئی ہے پاکستان میں اس میں اس کے نمبر میں بڑا اضافہ ہوا ہے اب جو ہیوی مشینری آ رہی ہے انڈسٹری کے لئے تو جب وہ لگے گی تو ظاہر ہے اس سے روزگار کریئٹ ہوگا پھر یہ جو لون سکین ہے سیلف امپلائیمنٹ تو اس میں جو روزگار ہے نوجوانوں سے بہت کچھ رکھا گیا اور یہ واقعتاً کریڈٹ گوز تو پرائیمیسٹر امران خان فر ڈوئن ڈائٹ اس لیے کہ اس نے برے حالات میں اتنے ورس حالات میں انہوں نے بہت سارے جو وہ چیزیں کی ہیں جس کا ہمیں یہ فائدہ نظر آئے گا لیکن کیونکہ یہ بڑا ہسٹائل ہے اپوزیشن اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک پوائنٹ پر ککھی تھی تو اس کی وجہ سے وہ چیزوں کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کر سکے لیکن تیمپریچر بھی بہت ہائی ہے اب بہت بطلب ایک بڑا یہ امپورٹنٹ واقعہ اگر ہم اس سے بات نہ کریں آج جو پرگرام میں تو بڑا ایک ٹھیکا سا رہے گا مسئلہ کل آپ دیکھیں اب وہ مندوخیل صاحب اور شکوان صاحبہ آپس میں وہ علج پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ پولٹیکل تیمپریچر تو صدیق جان بڑا ہائی ہے تو یہ تو کچھ عجیب سائی ہے معاملہ کیا کہتے ہیں آپ یہ بات تو بیانوں سے نگل کے تھپڑوں بوزوں پہلے تو ہم جیسے غریب خوافیوں کی وزیر مارتے تھے ایک چیزے کے ساتھ بل پڑے ہیں اور ایم ایم نے بھی نفوظ نہیں ہے جی بلکل ٹھیک ہے سمی صاحبہ آپ نے اور پردوہ صاحبہ آپ کو پتا ہے کہ وہ خبروں میں رہنا چاہتی ہیں لیکن اس بار تو جو انہوں نے کیا وہ بہت ہی شرمناک بھی ہے قبل مضمت بھی ہے لیکن بدقسمتی سے پولٹیکل تیمپریچر اتنے اوپر لے جاتے ہیں تمام ہمارے پولٹیشن کہ آپ کل سے دیکھیں کہ لوگ تحریک انصاف کے لوگ مضمت کرنے کی وجہ ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ پارٹی کے اندر سے بھی اپریشیٹ نہیں ملے گی ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا کہ آپ نے باللکل جو ہے وزر پردست کام کیا ہے کیونکہ پشلی حکومت میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نوازشریف صاحب کے دور میں جو جا کے اور اپوزیشن کو لطار کے آتا تھا ٹاک شوز میں تو اس کے لیے کلیپنگ ہوتی تھی اس کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا اور آپ بھی بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنا جا کے رگڑتا ہے اپوزیشن کو جتنی زیادہ بتتمیزی کرتا ہے اس کو اتنی زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ افسوسناک ہے تمام پارٹی کے پارٹیز بھی سامنے آرہی کہ وہ ان کا انفرادی فیل کہہ رہا ہے پارٹی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہے میں قومی اسمبلی کے جلاس میں بھی گفتگو کی سن رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ انفرادی فیل ہے آپ پارٹی کو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک اپ ڈیٹ سامنے آئیے صدیقے بتائیے گا کہ ڈیپڈی سپیکر کے خلاف آدم اعتماد کی تحریک لانے کا اعلان کیا گیا ہے یہ کیا معاملہ ہے جی بالکل یہ صدیق ساجر جی جی اب سے تھوڑی در پہلے یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے چونکہ وہ اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے تھے کاسم سوری تو اپوزیشن نے نہ صرف واقع اوٹ کیا ہے بلکہ مشاورت شروع کر دی ہے اڈیپڈی سپیکر کاسم سوری کے خلاف آدم اعتماد کی تحریک لانے کے حوالے سے شایدہ اختر علی اور عبدالقادر پٹیل ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی انہوں نے کہا کہ اڈیپڈی سپیکر کا رویہ جارم درانہ ہے بار بار ہم کورم کی نشاندہی کرتے رہے ہم اس کے باوجود قانون سازی کی گئی اور کورم کی نشاندہی کے باوجود اور حقین کی گنتی نہیں کی گئی ہم نے احتجاج بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ یہ سب غیر کرونی ہے اگر کورم پوائنٹ اٹھ ہو جائے تو فوری طور پر گنتی کی جاتی ہے لیکن ڈیپڈی سپیکر نے اس کا موقع نہیں دیا تو اس وقت آپوزیشن کی تمام جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہیں اور ڈیپڈی سپیکر کے خلاف بجٹ سے ایک دن پہلے تحریکہ ادم اعتماد لانے کے حوالے سے مشاورت جاری ہے اعلان انہوں نے کر دیا کہ ہم یہ لائیں گے اب یہ نمبرز پورے کرتے ہیں یہ بڑی اہم یہ ابھی آج آج رات ہی فیسلائس کا ہو جائے گا ابھی وہ بیٹھے ہیں مشاورت ان کی جاری ہے اعلان انہوں نے کر دیا کہ ہم نے لانی ہے لیکن ظاہر ہے نمبرز اس کے لیے پورے کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو ایک چتھائی جو عراقین ہیں ان کو ایک جو موشن ہے وہ اس کے اوپر دستخط کر کے سپیکر آفس میں جمع کروانی ہوگی اور اس کے بعد پھر جو صدیق ساجد اگر مجھے اجازت دیں صدیق ساجد اگر مجھے سوال کرنے کی اجازت دیں یہ پیپلز پارٹی کے عراقین نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کریں گے اس پر اس کی کئی جو فپر جو لگا ہے مندوخیل صاحب کو یہ وجہ تو نہیں ہے تیمپریچر زیادہ آئی ہونے میں اس نے بھی تو کچھ تک کچھ پلے اپ کیا ہوگا یہ آپ آلائٹ انداز میں جو بات کر رہے ہو سکتا ہے وہ بھی وجہ ہو لیکن عدم اعتماد کی تحریک لانے کا فیصلہ جو ہے جو اعلان ہے وہ جے یو آئی فے اور مسلم لیگ نون نے کیا ہے اور اس کے ساتھ اب ان کی مشاورت اور جاری ہے پپلز پارٹی کے ساتھ تو ہزارہ جاگر پپلز پارٹی بھی اس میں آگے تو تھپڑوالا معاملہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا کہ کسی طریقے سے اس سے بدلہ لیا جا سکے لیکن یہ ڈویلمنٹ بڑی اہم ہے لیکن ایک بات تو ہے ایک بات تو سلمان اگر اجازت ہے سلمان اگر اجازت ہے ایک بات کہیں یہ کپی معافی سے ایسا نہیں ہوا تھا کہ یہ اس گورنمنٹ نے باقاعدہ فیزیکلی دیکھیں پہلے نعرے ہوتے تھے زبان سخت استعمال ہوتی تھی لیکن یہ جو حکومت ہے اس میں تو ہاتھ چھٹ وزیر بھی ہیں اور مشیر بھی ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے وہ معاملات کو وہ لے کے چل رہے ہیں یہ پاکستان میں تھی ہوا تھا اور اب یہ دیکھیں آپ کے مطلب تھپڑ وپڑ مکہ گونسا قانون نام کی آپ پی بی پہ آکے ماریں کسی کو ماریں جو کچھ فرضی کریں پاکستان کی عدلیہ بھی سوئی ہوئی ہے کوئی مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے از خود بوٹس ہونا چاہیے اگر آپ یہ دیکھیں یہ تو ایک ایک بڑی عجیب سی بات ہے مطلب مجھے نہیں سمجھاتی کہ آپ پاکستان میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا مزے کی بات یہ ہے فردوس عاشق آوان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ پر ذاتی حملہ کیا گیا اگر کسی کو چور کہنا اور کسی کے باپ کو چور کہنا آپ کو لگتا ہے ذاتی حملہ ہے کیونکہ فردوس عاشق آوان صاحبہ آپ نے فریس کونفرنس میں میڈیا ٹاک میں یا پروگرامز میں بیٹھ کی ہے اکثر اپوزیشن کو چور ہی کہتی ہیں اور والدین کو بھی چور کہتی ہیں تو یہ پرسل اٹیک آپ کو لگتا ہے یہ نہیں اس میں دیکھیں جو زبان استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں وہ سب کر رہے ہیں اس میں چور کہنا ڈکیت کہنا ایک دوسرے کو الزام لگانا یہ چل رہا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ آپ خفا ہوکے تو مارک پیٹ شروع کر دیں اور یہ تو چل رہا ہے لیکن ویسے ڈاک شاہبہ جو ہیں بڑی ایک سمجھدار اور ایک بڑی ذہین خاتون ہے اور بڑی بہادری سے بڑی حبت سے وہ پولیٹکس کر رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو انہوں نے دکھائی ہیں فیوی میں ہم نے دیکھا کلنا بیٹ اٹھانا ہیٹھ کھوڑنا مردوں کے کام ہے مطلب بڑا ان میں ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر ایک مرد چھپا ہوا ہے لیکن وہ تو وہاں پہ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ بہت جا رہا ہے مہارا مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور ڈیسینسی کا تقاضی یہ ہے کہ گفتگو کی جائے اور اگر ہمارے وزیر مشیر اور یہ لوگ اس طرح سے لڑتے ہوئے اس طرح ایک دوسرے کو مارتے ہوئے نظر آئیں تو یہ ہمارے لئے سب سے یہ شرم کا مقام ہے بہت شکریہ آپ کا ہمارے جو بہمانتے ہیں ان کا بہت شکریہ اسی ہونی چاہیے اور ہاتھ پیر کا استعمال وہی کرتا ہے جس کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں میری نظر میں ہاتھ پیر کا استعمال محزب معاشرے میں وہی کرتا ہے جو اندر سے کمزور ہوتا ہے جو اپنے دلائل سے سامنے والے کو مطمئن نہیں کر پا رہا ہوتا ہے خیر کل بجٹ پیش کیا جا رہا ہے عوام کے لئے خوشخبری ہوگی یا پھر ہمیشہ کی طرح بری خبری سامنے آئے گی یہ تو کل آنے والا بجٹ بتائے گا اپوزیشن احتجاج کرتی ہے یا اپوزیشن خاموشی سے بجٹ کو منظور کرانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے یہ بھی وقت بتائے گا لیکن عوام کا ایک بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کم ہونی چاہیے اگر معاشرے اشاریے بہتر ہونا ہے چوتھا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے تو مہنگائی کم ہونی چاہیے عوام عوام یہی سوال کریے اور عمران خان صاحب کی یہی کوشش ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے